جب بھی مسیحی عقیدہ تسلیس سمجھنے کی خاطر گفتگو کی جاتی ہے تو مسیحی دلیل بازوں کی طرف سے بہت کچھ یوں خلط ملت کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ نفس مسئلہ زیر بحث ہی نہیں آ پاتا کہ کلمہ نے بدن اختیار کیا ہے مسیحیوں کے ہاں اس کا مفہوم کیا ہے مسیح جسم نہیں بنے تو اس کے دلائل کیا ہے الہی روح میں تولک کی نویت کیا ہے کیا یہ دو مختلف ذاتوں کا اتحاد ہے اتحاد اور تجزیم میں کیا فرق ہے تو پھر کیا یہ دو ذاتوں کا انضمام ہے کہیں یہ معاملہ تمثل یا فگوریشن کا تو نہیں کہ خدا سے نکلنے والی ذات غیر الہی نہیں ہو سکتا میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا تو ہیدی مومنین سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں پھوس وجوہات سامنے لاکر اسے ترک کرنے کے اسباب واضح فرمائیں گے